کوئی دموکریسی کا نام جو لے اس کو فارد سکوڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گسائی کا خرچ بھی اس کے خرون سے حصول کرو پرائمری ایڈوکیشن سے لے کے پاپولیشن میرنجمنٹ جابر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا ہو ان کو جو ہے نا وہ یہ وہ میں موزز خاتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پیشاوارہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی مجد پہ رونے کے لیے لائے جاتا یہ ان کا مردانہ وریاں نئی کانٹروورسی شڑ گئی ہے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے پاکستان کے حسن نسار پر آپ کو اگر میڈ ویڈیو سیدھا دیکھنا ہے تو یہ اتنا ٹائم آپ ویڈیو سکپ کر کے سیدھے میڈ بھاگ پر پہنچ سکتے ہو تو حسن نسار کا آپ نے آگے چھوٹا سا کلپ دیکھا اس میں بات کر رہا ہے وہ کی جتنے بھی پاکستان میں لیڈر ہیں ان کو کھڑا کر کے گولی مارو اور گولی کا خرچہ بھی ان کے کھاندان سے لو اس طریقے کی ایمیسیس میری بات ہے ایمیجینیشن حسن نسار بات کرتے ہیں پچھلے تیس سال سے بولتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں تیس یا چاریس سال سے لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے آج آلیمین کے ساتھ ایک بندے بیٹھے ہوئے ہیں بہت بزرگ ہیں حسن نسار کے یہ ایچ کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حسن نسار کتنا بڑا دھوگلہ ہے انیس سو اٹھتر سے لے کے مطلب ابھی تک انہوں نے ساری ہسٹری پول کھول دیا اتنی جورجست باتیں کہیں ہیں اور حسن نسار کو لے کر میرا ویو بہت الگ تھا مطلب اتنا بڑا دھوگلہ ہو گیا ہے اب یہ اتنے مطلب ایسی باتیں کر رہے ہیں گولی مار دو اور یہ انڈیا کو فاسسٹ دیموکرسی یہ وہ فلانہ ٹھکانہ بولتا ہے اس کی خود کیا سوچ ہے لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ فرسٹیشن میں آکے بولا کچھ ہوا نہیں ہے فلانہ ٹھکانہ بھئیہ آپ کا کام ہے حل بتانا اگر آپ کا حل یہ ہے تو پھر آپ کی سوچ بھی یہی ہوگی کہ بھائی گولی مارو اور اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو حل ہوگا تو پھر آپ گولی مارنے والی آپ کی سوچ ہوگی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب حسن نسار کا مجھے پتا ہے انڈیا میں بھی بہت بڑا فین کلاب ہے میں بھی ان کا فین تھا لیکن جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی نے ایسا ٹرن لیا یا اپنے آپ کو کلیم کرتے کہ میں ٹرکی کا ہوں یہ ہاں سے ہمارا یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے پہلے آپ کو بھی پتا ہے یہ انڈیا کے عبارے میں کیا بات کر دیتے ہیں پورا ان کے عبارے میں پورا ان کی رائے بدل چکی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کافی کافی زیادہ یہ ریلیجیس بھی ہو چکے ہیں ہر چیز میں کوٹ کرتے ہیں اور زید حامد سے تھوڑا بہت مجھے ایسا لگتا ہے میچ کرنے لگے ہیں دیکھو آپ فرسٹیٹڈ ہو ٹھیک ہے مال لیتے ہو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ ایسی ایمیجنری والی بات نہیں کر سکتے ہو آپ کی گولی مارے دیکھ رہے ہیں کہ حسن عصار صاحب کی ایک بیان ایسا آیا ہے سٹیٹمنٹ ایسی آئی ہے کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کس نے ڈلوایا ہے لیکن وہ بہت ہی خوفناک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے یعنی اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور سیاستدانوں تو لائن میں کھڑا کر کے جو ہے وہ گولی مار دینی چاہیے اور کوئی تقریباً پندرہ سال کے لیے تو مسلسل جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ مارشلہ لگ دیا نہ چاہیے آپ اس پہ کیا کریں گے آپ کو پہلے میاں نوازشریف والے سوال کا جواب چاہیے یا نسار صاحب والے سر پہلے حسن نسار صاحب والے دے دیں پھر ہم نوازشریف صاحب کی طرف چل دیکھیں حسن نسار صحافی نہیں ہے حالی ابھی بھی حسن نسار ایک نفسیاتی مریض ہے وہ بھگاڑے جب اس ملک میں واقعی اعمریت تھی وہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسی تک پاکستان میں نہیں تھی اور انہیں نہ تفستائیت کا مطلب معلوم ہے نہ وہ جمہوریت جانتے ہیں اگر وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ پندرہ سیاستدانوں کو تو اس میں اس کا جو موبہ یہ عربی کا لفظ ہے جو اس کا مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پندرہ میں سب سے آگے حسن نسار صاحب کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ ہماری جان اس نفسیاتی مریض سے چھوٹ جائے یہ شخص جو ہے یہ صرف اپنی تو نرگسیت کا شکار شخص ہے آپ ان کی تحریر پڑھیں ان کی باتیں سنیں اس میں جتنی میں آتی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور بکری کے درمیان کی کوئی چیز پیدا کی ہے کیونکہ اتنی میم ہے تو بکری بھی نہیں کرتی اتنی حسن نسار صاحب کھڑتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہے کمس کم پندرہ سے بیس برس تیسری سیاسی قوت کا ذکر کرتا رہا آفرین ہے اس کے سیاسی شعور پہ اب وہ آگے اس تیسری سیاسی قوت صحافی کی پہچان اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کے لکھے اور اس کے بولے کو ٹائم لائن پہ رکھا جاتا ہے پانچ برس کی دس برس کی انیس سن نوے میں کیا کہا تھا پچانوے میں کیا کہا تھا دو ہزار میں کیا کہا پانچ میں دس میں پندرہ میں بیس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تجزیہ جو آپ کا انیلیسس تھا جو آپ کا مشاہدہ تھا وہ کس حد تک تاریخ نے جو ہے اس کو انڈیکیٹ کیا یہ وہ شخص ہے جو اسی عمران خان کے گنگ آتا رہا یہ جھنڈا لے کے اس کے کنٹینر پر چڑا رہتا تھا یہ ایک میں نے آپ سے ارس کیا کہ اپنی ذات مہنگ پہ وہ والے ذاتی حملے نہیں کر رہا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم حسن نصار کے جو ان کا کریر رہا ہے اسے کمس کم انیس سو اٹھتر سے جانتے ہیں تین تالیس برس سے جانتے ہیں اس شخص کو میں پھر ارس کر رہا ہوں کہ یہ ملک تو بنا تھا جمہوریت کے نام پہ حسن نصار صاحب کو فستائیت بہت پسند ہے تو انہیں میں ان کے رنگ برنگے اہلو اے آل کے ان کو گلاگ بھیجیا جائے سیلویریا میں پندرہ برس وہ پندرہ برس یہ گلاگ میں رہی تاکہ انہیں پتا چلے کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں بخن وال میں بھیجا جائے انہیں برانڈی کا وہ تیل خوراک میں دیا جائے جو مسولینی اپنے مخابروں کو پلاتا تھا انہیں شمالی کوریا بھیجا جائے انہیں معلوم ہو کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں معلوم نہیں ہے یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ فیشزم ڈیفائن کر دے یہ دراصل کچھ لوگوں کے خوابوں کو کچھ لوگوں کے خوابوں کو تھپ تھپاتا ہے بہلاتا ہے ان کی آرزوں کو جو ہے آواز دیتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ چھوٹی عمر کا نہیں ہے یہ سترہ بہترہ ہے یہ سیونٹی وان اور سیونٹی ٹو کے جرمیان اس وقت اس کی عمر ہے اس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے کیا کیا ہے اس ملک میں لوگوں نے چار عامریتوں کو چار عامریتوں کو ناقابل بیان مظالم سہ کے جو ہے یہ جمہوریت جیتی ہے یہ ان کے ابباجی کر رہی ہے یہ ملک اور یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ قانونی طور پہ دستور کے عمل اندازی میں خلل کی بات اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد سے آرٹیکل سکس کے انڈر آتی ہے اور میں آلیا بی بی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ خودانہ خاصتہ اگر کبھی ایسا وقت آیا ہے آئی ویڈ بی فرس پرسن جو اس کا نام آرٹیکل سکس پر دے گا اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس ملک کے لوگوں کے اس ملک کے ساتھ کھلنا کون سے پندرہ پالٹیشن وہ والے پندرہ پالٹیشن جو پچھلے حکمتوں سے موجودہ حکمت کی کابینہ میں بیٹھے ہیں اس نے ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اپنی بات کہنے کا کی غیر سیاسی جو دھارے ہیں انہیں یہ انفورس کرتا ہے یہ پرموٹ کرتا ہے یہ نفرت پھیلاتا ہے آپ کو شاید آجے مجھے آخری جملہ کہہ لینے دیجئے اس شخص کی on the record اور off the record لکھی ہوئی اور بولی ہوئی باتیں بڑی ہوگی ہیں وہ پالٹیشن ہیں فاروق کی ان کا نام ہے وہ سن سے تعلق لگتی ہیں انیس اوٹھ ہانوے میں شیواز بیرلی ایٹھن جیرز آن جیل اٹھارہ برس کی تو بچی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس شخص نے جو زبان لکھ رکھی ہے جو اس نے بیندیر بھوٹوں کے بارے میں زبان لکھ رکھی ہے یہ شخص جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صحافت اس کو اون کرنے ہیں یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک اس کو اپنے شہری کے طور پر اون کرے یہ جنگلوں کا وحشی ہے میں نے آپ سے اس کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے موت کے کونے کے باہر ایک پھتہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی آنا کی اس کی نفسیات کی تسکین ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہ حفظ نصار صاحب وہ بک رہے ہیں جنون میں کیا کیا کچھ اچھا مجال صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں چلیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے انہوں نے یہ بات نہیں لے کہ اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ پندرہ پولیٹیشن انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کے لیے جو آمریت آ جانی چاہیے اور جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو گن کیوں اس کے سامنے کھڑا کر کے مار دینا چاہیے لیکن ملڈا کا نام کیوں نہیں لیتے ان آمروں کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے اس ملک پہ تیتیس پر حکومت کی ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک سے باہر جرادے میں آئی ہیں یہ شخص بزدل ہے یہ بزدل ہے یہ صحافی نہیں ہے یہ اس ملک کا غدار ہے یہ اس ملک کے دستور کو مطل کرنے کی بات کر رہا ہے یہ میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں نہ کردار نام کی کوئی چیز ہے نہ جرد نام کی کوئی چیز ہے اور نہ دیانت نام کی کوئی چیز ہے یہ وہ شخص ہے جو بھاگ کے گیا ایک اخبار میں دو ہزار گیارہ میں تیسرے مہینے یہ رو رہا تھا کہ مجھے واپس آنے دو چونکہ یہ جو انفیر مین سے کمانیاں کر رہا تھا بڑے اخبار میں وہ بند ہو گئی تھی یہ اس کا کریکٹر ہے یہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسی تھا کہ اس ملک سے غائب رہا ہے یہ بگوڑا ہے اچھا مجازہ میں صرف آپ کو یہ بتانا جاری تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک ایسی فرسکریشن میں کہی ہے کہ کیونکہ یہ گومنٹ ڈیلیورٹ نہیں کر پا رہی یا جو اس وقت ملک کی اکانومی کے حالات ہیں یا جو ملک کے حالات ہیں تو اس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غصے میں کہ بھئی جب ان سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو اور پھر ان کے ساتھ یہ کرو ملک کی ملک ہے وہ بہت سر ٹھیک نہیں ہوا کرتے میں آپ کو یاد درہ دیتا ہوں ریکارڈ موجود ہے لکھا ہوا ہے یہ انیس وقت چلانے میں بھی بھی اتنی ہیں فرسٹریٹڈ تھے یہ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں ان کو صحافت کا ہسٹریہ ہے یہ اس وقت بھی اکانومی کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے یہ اس وقت میں جملہ دہرہ دیتا ہوں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ اور کانٹوں پہ گھسیٹا جائے جس ملکوں میں کرائسیز آتے ہیں مواشتری کرائسیز ہوتے ہیں سیاسی کرائسیز ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ کے باگ کی جاتی ہے راستے نکالے جاتے ہیں تو پولیسیاں تجویز کی جاتی ہیں آپ بھی تو ان کو سن رہی ہوں کم از کم دس پندرہ سال سے میں آپ کی باکستانتی کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ کم از کم از کم اتنی دیر سے تو آپ بھی ان کو سن رہی ہوں گی کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حال پیش کیا ہو ان کو جو ہے نا وہ یہ وہ میں موزد فات ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پیشاوارہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی مجید پہ رونے کے لیے لائے جاتا ہے یہ ان کا مردانہ وریعہ ہے کسی رونے جانتے ہیں جی جی چلی آگے بڑھتے ہیں آپ نے تو صحیح بہت ہی زیادہ آپ نے جواب دے دیا اس کا آپ بھی کمال کرتی ہیں میں نے جواب دے دیا اس نے اندازہ فرمائیں یہ شخص کہہ کیا رہا ہے